ہیلو ایو روان کیسے انگلیش کون نہیں بولنا چاہتا اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ میں روان کیسے انگلیش بولوں تو ابھی چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بل کا آئیکن دبائیے تو جب بھی میں نئے ویڈیو شیئر کروں گا تو سب سے پہلے نوٹفیکیشن آپ کو آئی گی ہیلو ویورز یہ سیکنڈ ڈیئر کے کورس کا دوسرا سبق ہے جناز ویژن آف پاکستان محمد علی جنہ محمد علی جنہ کا تصور پاکستان کے بارے میں جنہ کا پاکستان کے آئین ساز اسمبلی کو صدارتی خطاب محمد علی جنہ کا پاکستان کے بارے میں محمد علی جنہ کا پاکستان کے رہا رہا خطاب است کارز ایزم کے نام سے پہچاننے والے کے تقریروں میں سے ایک مشہور تقریر ہے اس دن اس نے جو تقریر کی تھی وہ بہت مشہور ہے اس کی تقریروں میں سب سے مشہور تقریر ہے آج اگل پاکستان میں جناہ کی بسیرت سے زیادہ کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہوگا پاکستان تقریر کی ایک اصلافی مسئلہ کیا جناہ قرار کیاسی سے بھی وہ آنڈیان موسیم نشنلیزم جنہ وز وائیڈلی ہیلڈ از اکمپیٹنٹ بیاریسٹر جبکہ پاکستان کو ہندوستانی مسلم قومیت پسندی کے نتیجے کی بنیاد پر حاصل کیا گیا جنہ اہم طور پر ایک مستعید بیاریسٹر مانے جاتے تھے جو کہ ایک واقت میں ہندو مسلمان میں ہندو مسلم اتحاد اور متحدہ ہندوستان کے مقدمہ کی سرپرستی کر چکے تھے جنہ اکمپیٹنٹ بیاریسٹر مکرین پر حاصل کیا گیا جنہ اکمپیٹنٹ بیاریسٹر مقام پر حاصل کی بیاریسٹر ایک دیکھا پر حاصل کیا گیا جب بالاہرکار ہندوستان کی تقسیم واقع ہوئی تو پاکستان کے جلد ہی گورنر جنرل بنے والے جناح نے 11 اگست 1947 کو قانون ساس اسمبلی کو ایک خطاب میں اپنے تصور پاکستان کو پیش کیا اس نے ایک ہمگیر غیر جانبدار حکومت مذہبی ازادی قانون کی حکمرانی اور سب کے لئے مساوات کی بات کی وہ مذہب کو سیاست سے الگ کرتے ہوئے بھی دکائی دیتا ہے جناب صدر خواتین اور حضرات مجھے اپنا پہلا صدر منتخب کرنے پر آپ نے جو عزت مجھ پر انعیت کی ہے انعیت کرنے کے لئے سب سے عظیم ترین عزت اس پر میں آپ کی دل کی گہرائی سے اور بڑے خلوص کے ساتھ شکریہ ادا کرتا ہوں میں ان سربراہان کی جو میری خدمات کو سراختے ہوئے بول چکے ہیں اور میرے لئے اپنی ذاتی لگاؤ کا اظہار کیا ہے میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں میں بڑے خلوص کے ساتھ امید رکھتا ہوں کہ آپ کی حمایت اور تاؤن سے ہم اس دستورزاز اسمبلی کو دنیا کے لئے ایک مثال بنائیں گے دستورزاز اسمبلی کو دو کام انجام دینے ہیں دو کام ہیں دو کام ہیں دو کام ہیں دو کام ہیں پاکستان کے لئے ایک مکمل خدمختار وفاقی مقننہ کے طور پر کام کرنا ہے پاکستان کے وفاقی مقننہ کے لئے ایک عبوری آئین اختیار کرنے کے لئے اپنی پوری کوشش کرنی چاہیے آپ جانتے ہیں کہ ہم بلکہ میرے خیال میں پوری دنیا اس بمثال توفان انگیز انقلاب جس نے اس برسغیر میں دو خودمختار ریاستوں کے وجود اور تخلیق کا منصوبہ عمل میں لایا پر حیران ہو رہی ہے اس بات پر وہ یہ ساری دنیا حیران ہو رہی ہے جیسا کہ یہ ہے کہ یہ بمثال رہا ہے اس کی دنیا کی تاریخ میں اس کی کوئی تشبیح نہیں ہے اس طاقتور برسغیر کو اپنے تمام باشندوں کے ساتھ ایک ایسے منصوبے کے تخت لائے گیا ہے جو کہ دیوحیکل غیر معروف اور ناقابل تمثیل ہیں اور اس سے متعلق سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم نے اس کو بڑی ممکنہ حد تک پر امن ارتقاء سے حاصل کیا ہے Dealing with our first function in this assembly I cannot make any well considered pronouncement at this moment but I shall say a few things as they occur to me اس اسمبلی کے پہلے فرض سے متعلق بات کرتے ہوئے میں اس وقت اچھا بغور اعلان نہیں کر سکتا ہوں لیکن میں چند باتوں کا ذکر کروں گا جو مجھے ذہن میں آ رہے ہیں The first and the foremost thing that I would like to emphasize is this Remember that you are now a sovereign legislative body and you have got all the powers سب سے پہلی اور اولین چیز جس پر میں زور دینا چاہوں گا یہ ہے یاد رکھو کہ آپ ایک خودمختار قانونساز ادارہ ہیں اور آپ کے پاس تمام اختیارات موجود ہیں It therefore places on you the greatest responsibility as to how you should take your decisions یہ اس لیے آپ پر بڑی سنجیدہ ذمہ داری ڈالتا ہے کہ آپ کس طرح اپنے فیصلے کرتے ہیں The first observation that I would like to make is this پہلا مشاہدہ جو میں کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے You will no doubt agree with me that the first duty of a government is to maintain law and order so that the life, property and religious beliefs of its subjects are fully protected by the state بے شک آپ میرے ساتھ اتفاق کرو گے کہ کسی حکومت کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ امن و امان کو پر قرار رکھیں تاکہ لوگوں کی زندگی تاکہ لوگوں کی زندگی and religious beliefs اور ان کی مذہبی جو عقائد ہیں اس کی مکمل طور پر ریاست کے ذریعے کہ وہ ریاست کے ذریعے مکمل طور پر محفوظ رہیں The second thing that occurs to me is this دوسری چیز جو میرے ذہن میں ہے وہ یہ ہے One of the biggest curses from which India is suffering I do not say that other countries are free from it but I think our condition is much worse is bribery and corruption ایک بہت بڑی لعنت جس سے ہندوستان دوچار ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ دوسرے ممالک اس سے پاک ہیں لیکن میرے خیال میں ہماری حالت بہت بتر ہے وہ رشوت اور corruption ہے بدعنوانی ہے That really is a poison یہ حقیقی طور پر ایک زہر زہر ہے We must put that down with an iron hand and I hope that you will take educate mayors as soon as it is possible for this assembly to do so ہمیں ایسے سختی سے نمٹنا ہے اور مجھے امید ہے اس assembly کو اگر ایسا کرنے کا موقع ملے تو آپ بہت جل ہی مناسب اقدامات اٹھائیں گے The next thing that strikes me is this دوسری چیز جو میری ذہن میں ہے وہ یہ ہے Here again it is a legacy which has been passed on to us یہاں دوبارہ ایک اور ورثہ ہے جو ہمیں چھوڑا گیا ہے Along with many other things good and bad has arrived this great evil The evil of nepotism and jobry دوسرے برے اور بلے چیزوں کے ساتھ جو بڑی برائی ہمیں پہنچی ہیں وہ اقربہ پروری اور دلالی ہیں I want to make it quite clear that I shall never tolerate any kind of jobry, nepotism or any influence directly or indirectly brought to bear upon me میں اس بات کو بالکل واضح کرتا ہوں کہ میں کبھی بھی کسی قسم کی دلالی اقربہ پروری اور سفارش کو بالواسطہ یا بلاواسطہ اپنے اوپر اثر انداز ہونا برداشت نہیں کروں گا Whenever I will find that such a practice is in walk or in continuing anywhere low or high I shall certainly not countenance it جب بھی مجھے پتہ چلے گا کہ اس قسم کا کوئی رواج عام ہے ہوا کم یا زیادہ ہوں تو میں یقیناً اس کی حمایت نہیں کروں گا I know there are people who do not quite agree with the division of India and the partition of the Punjab and Bengal میں جانتا ہوں کہ ایسے لوگ ہیں جو کہ ہندوستان کی تقسیم اور پنجاب اور بنگال کے بٹوارے کے ساتھ اچھی طرح متفق نہیں ہے اتفاق نہیں کرتے اس بات سے much has been said against it but now that it has been accepted it is the duty of everyone of us to loyally abide by it and honorably act according to the agreement which is now final and binding on all اس کے حلاب بہت کچھ کہا گیا ہے لیکن اسے اب قبول اسے ابھی قبول کیا جا چکا ہے اب یہ ہر ایک کا فرض ہے کہ وفاداری سے اس کا پابند رہے اور اس معاہدے کے تخت جواب ہم سب پر آخر اور لازم ہے کہ مطابق باعزت طور پر عمل کریں لیکن آپ کو یاد رکھنا ہے یاد رکھنا چاہیے جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ یہ طاقتور انقلاب جو واقع ہو چکا ہے ناقابل تمثیل ہے کوئی بھی آسانی سے وہ احساسات جو دو فرقوں کے درمیان پائے جاتے ہیں سمجھ سکتا ہے جہاں کہیں ایک فرق اکثریت میں ہے اور دوسری اقلیت میں ہے but the question is whether it was possible or practicable to act otherwise than what has been done لیکن سوال یہ ہے کہ کیا جو کچھ عمل میں لائے گیا ہے اس کے علاوہ کوئی لائے ہے عمل ممکن یا قابل عمل تھا A division has to take place تقسیم کو واقع ہونا ہی ہے On both sides in Hindustan and Pakistan there are sections of people who may not agree with it who may not like it but in my judgment there was no other solution and I am sure the future history will record its verdict in favor of it دونوں اطراف پر ہندوستان اور پاکستان میں لوگوں کے کچھ طبقے ایسے ہیں جو اس سے اتفاق نہیں کریں گے جو اس کو پسند نہیں کریں گے لیکن میرے خیال کے مطابق اس کے سوا کوئی حل ہی نہیں تھا اور مجھے یقین ہے کہ مستقبل کی تاریخ اس کے حق میں فیصلہ محفوظ کرے گی اور جو کچھ اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ جیسا کہ ہم آگے بڑھتے ہیں عملی تجربہ سے یہ ثابت ہو جائے گا کہ ہندوستان کے آئینی مسئلے کا یہ کہ یہ واحد حل تھا ایک متحدہ ہندوستان کا کوئی تصور قابل عمل نہیں تھا اور میرے خیال میں یہ ہمیں ہوفناک تباہی کی طرف لے جاتا شاید وہ نقطہ نظر صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے وہ دیکھنا ابھی باقی ہے بلکل اسی طرح اس تقسیم میں عقلیتوں کے مسئلے سے کسی ایک نوع آبادی یا دوسری نوع آبادی میں رہنے سے بچنا ناممکن تھا اب وہ ناقابلی گزیر تھا کوئی اور حل موجود نہیں ہے اب ہم کیا کریں گے اب اگر ہم پاکستان کے اس عظیم ریاست اس عظیم ریاست کو ہوشحال اور ترقیافتہ بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں تن مند سے اپنی توجہ کو لوگوں کی فلاہ و بہبود اور حاص کر عوام اور غریبوں کی فلاہ و بہبود پر مرکوز کرنی چاہیے اگر آپ ماضی کو بلاتے ہوئے احتلافات کو دفن کر کے باہمی تعاون سے کام کرو گے تو آپ ضرور کامیاب ہوں گے اگر آپ کام کرنی چاہیے اگر آپ اپنے ماضی کو تبدیل کرنی چاہیے اور ایک ایسے جذبے کے ساتھ کام کر کے یہ سمجھیں کہ آپ میں سے ہر ایک خوام وہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو کوئی بات نہیں ماضی میں اس کے تعلقات آپ کے ساتھ کیسے رہے ہو کوئی بات نہیں ہوا اس کا رنگ نسل اور عقیدہ کیا ہے وہ پہلا دوسرا اور آخری اس ملک کا مساویح حقوق مراعات اور ذمہ داریا رکھنے والا شہری ہے تو آپ کی کامیابیو کی کوئی انتہا نہیں ہوگی میں اس پر زیادہ زور نہیں دے سکتا ہوں میں اس پر زیادہ زور نہیں دے سکتا ہوں میں اس پر زیادہ زور نہیں دے سکتا ہوں Because even as regards Muslims, you have Patans, Punjabis, Shias, Sunnis and so on. And among the Hindus, you have Brahmans, Vishnus, Katris, also Bengalis, Madrasis and so on will vanish. ہمیں اس جذبے کے ساتھ کام کرنا چاہیے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ عقلیتی اور اکثریتی فرقوں کی تمام گوشداریہ یعنی ہندو کا فرقہ اور مسلمانوں کا فرقہ. کیونکہ یہاں تک کہ بحیثیت مسلمان آپ میں سے پتھان، پنجابی، شیعہ، سنی وغیرہ وغیرہ موجود ہیں اور ہندو میں سے آپ میں براہمن، وشنواز، کتری اور بنگالی مدرسی وغیرہ وغیرہ بھی موجود ہیں ہتم ہو جائیں گے Indeed, if you ask me, this has been the biggest hindrance in the way of India to attain freedom and independence Else, we would have been a free people long ago حقیقت میں اگر آپ مجھ سے پوچھے تو ہندوستان کی آزادی اور خودمختاری حاصل کرنے کی راہ میں یہ بڑی رکاوٹ رہی ہے ورنہ ہم بہت عرصہ پہلے کے آزاد لوگ بن چکے ہوتے No power can hold another nation, especially a nation of 400 million souls in subjection Nobody could have conquered you and even if it had happened, nobody could have continued its hold on you for any length of time But for this, کوئی بھی طاقت کسی اور قوم کو خاص طور پر 400 million لوگوں کو غلابی میں نہیں رکھ سکتا کوئی بھی قوم آپ کو شکست نہیں دے سکتی اور اگر ایسا ہوتا بھی تو آپ کو کسی زیادہ عرصہ تک ماں سوائے اس کے قبضے میں نہیں رکھ سکتی Therefore, we must learn a lesson from this اس لئے ہمیں اس سے ضرور سبق سیکھنا ہے You are free, you are free to go to your temples, you are free to go to your mosques or any other place of worship in this state of Pakistan آپ آزاد ہیں آپ پاکستان کے اس ریاست میں اپنے گر جاگروں میں جانے کے لئے آزاد ہیں اپنے مساجد یا کسی دوسری عبادت کی جگہوں پر جگہوں میں جانے کے لئے آزاد ہیں You may belong to any religion or caste or creed that has nothing to do with the business of the state آپ خواہ کسی بھی مذہب نسل یا کسی بھی عقیدے سے تعلق رکھتے ہوں اس کا ریاست کے امور سے کوئی تعلق نہیں ہے Now I think we should keep that in front of us as our ideal and you will find that in the course of time Hindus would cease to be Hindus and Muslims would cease to be Muslims not in the religious sense because that is the personal faith of each individual but in the political sense as citizens of the state اب میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنے سامنے یہ نصب العین رکھنا چاہیے اور آپ دیکھیں کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہندو ہندو نہیں رہے گا نہیں رہیں گے اور مسلمان مسلمان نہیں رہیں گے مذہبی لحاظ سے نہیں کیونکہ وہ ہر شخص کا ذاتی عقیدہ ہے بلکہ ریاست کا شہری ہوتے ہوئے سیاسی طور پر Well gentlemen I do not wish to take up any more of your time and thank you again for the honor you have done to me خوب معززین میں آپ کا مزید وقت نہیں لینا چاہتا ہوں اور آپ نے جو مجھے عزت دی ہے اس کا میں دوبارہ شکریہ ادا کرتا ہوں I shall always be guided by the principles of justice and fair play without any as is put in the political language prejudice or ill will in other words partiality or favoritism میں کسی تعصب اداوت یا دوسرے الفاظ میں جانبداری یا فازداری جیسا جیسا کہ سیاسی الفاظ میں کہا جاتا ہے کہ بغیر ہمیشہ انزاب اور مساوات کے اصولوں سے رہنمائی حاصل کروں گا My guiding principle will be justice and complete impartiality and I am sure that with your support and cooperation I can look forward to Pakistan becoming one of the greatest nations of the world میرے رہنمائی اصول انصاب اور مکمل غیر جانبداری ہوں گے غیر جانبداری ہوں گی اور مجھے یقین ہے کہ آپ کی حمایت اور تعاون سے میں پاکستان کو دنیا کی عظیم ترین قوموں میں سے ایک قوم بنتے ہوئے آگے دیکھ سکتا ہوں سکتا ہوں گے